جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے اس ورزن سے نہیں جو لوگاں نے بنایا ہوتا ہے جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسیپٹ کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کو بھی قبول کرے گا تو کیوں جانتے ہیں؟ تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیش تجھے کیوں چاہیے ہیں کہ لوگ بیٹ کے تیری تعریف کرے why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو رپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پر چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لیمٹ لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے وہ خوف جو قدم سٹیٹیجکلی نہیں پیچھے روکے اس لیے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں گے میرا اپنا ہاتھ کیا کہے گا میں معاشرے کو فیصل کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دی آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ کیا کہے اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سی دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشاہ ہے وہ آگ ہے وہ طفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لئے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے اندر نفس اللہ اماراتم بسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ظلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہے گا حیثیت میں رہے گا جو لوگ ہیں وہی گھر میں اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو ڈگری جوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا